شیعہ شیعہ مطلب دوست شیعہ مسلمان کی وہ شاہ جس کے دل میں اللہ کے خوف کے ساتھ ساتھ حسین کی محبت ہے آئیے آپ کو بتائیں کہ یہ لوگ جو کالے لباس میں ہیں یہ ماتم کیوں کرتے ہیں کربلا کیا ہے اور کربلا کا نام آتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتا ہے ایک نام جو صبر اور قربانے کی سب سے بڑی مثال ہے حسین حسین محمد کے نواسے حضرت علی اور شہزادی فاطمہ زہرہ کے بیٹے سن چھے سو چھبیس میں مدینے میں پیدا ہوئے حسین خاندان بنی حاشن کی ایک چراغ تھے ان کا کردار اتنا پاک اور صاف تھا کہ آج کوئی بھی انسان وہ میار سوچنے تک ہی قوت نہیں رکھتا صرف کردار ہی نہیں بلکہ ہمارے حسین بہت حسین بھی تھے اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا یزید مابیہ کا بیٹا برائی ظلم اور حرام کاریوں کی مثال تھا اسلام کو صرف نام کو مانتا تھا مگر ہر وہ حرکت کرتا تھا جو حرام ہے اس کی حکومت کئی ملکوں تک تھی ایک بات جو اس کو پریشان کرتی تھی وہ تھی بنی حاشن کا خاندان یعنی امام حسین کا گھرانہ جو مخالفت کرتے تھے اس کی یزید نے مدینے کے حاکم مروان کو بلائیا اور کہا جاؤ جا کے حسین سے کہو کہ میری بیعت کریں اور اگر نہ مانے تو قتل کر دینا ان کو حسین نے انکار کر دیا آپ اکیلے نہیں تھے بنی حاشن کا خاندان وہ تھا کہ جس کا ایک ایک مرد لاکھوں کی فوج پر بھاری تھا ابباس علمدار علی اکبر اور خود امام حسین جیسے جنجو جن سے بڑے بڑے سورما خوف کھاتے تھے یہاں تک کہ اس گھر کے بچے بڑوں بڑوں پر بھاری تھے ایسے بہادروں کو قتل کرنا آسان نہیں تھا مدینے کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے یزید کا آتنگ جگہ جگہ چھانے لگا تھا آخرکار حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا حسین جانا تو اکیلے چاہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سفر میں بہت خطرہ ہے مگر یہ ممکن نہ تھا کہ ان کا ساتھ کوئی چھوڑ دیتا لہٰذا وہ پورے کافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے پہلے آپ مکہ میں رکھیں جہاں آپ کے پاس بہت سے خطائے کہ امام حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کوف آئی حسین نے کوفے کے حالات کا جائزہ لینے کو اپنے چچا ذات بھائی حضرت مسلم کو بھیجا شروعات میں تو کوفے کے لوگوں نے مسلم کا استقبال کیا ان کا بھروسہ جیتا جس کو دیکھ کے مسلم نے حسین کو خط لکھا کہ کوفہ آنا محفوظ ہے مگر بعد میں ابن زیاد کے ڈر سے کوفے والوں نے اپنی فطرت کے مطابق حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور ابن زیاد نے ان کو قتل کروا دیا امام حسین کوفے کے لیے روانہ ہو گئے راستے میں آپ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی آپ کو بتایا گیا کہ کوفہ جانا خطرے سے خالی نہیں حسین رکے اور ایک بار اپنے لشکر کو اس خطرے سے آگاہ کیا اور کہا ہم جس سفر پر جا رہے ہیں اس میں شہادت تھے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو پیچھے ہٹا یہاں تک کی عورتیں اور بچے بھی امام کے ساتھ تھے آپ لے آگے بڑا حسین کا مقصد جنگ نہیں تھا وہ آمن چاہتے تھے مگر یزید تو امام کو قتل کرنے پر آمادہ تھا اس نے پورے لشکر پر کھانا اور پانی بند کر دیا تھا تاکہ بنی حاشن تمزور ہو جائیں اور جنگ نہ کر سکیں نہرے فرات پر فوجے لگا دیں تاکہ کوئی پانی نہ لے سکیں کوفہ پہنچنے سے پہلے یزید نے امام حسین کے لشکر کو ہزاروں کی فوج کے ساتھ گھیر کر کربلا میں روک دی حسین اب نہ واپس مدینے جا سکتے تھے اور نہ ہی کوفہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پہ خیمے لگا دیئے گئے امام اپنے لشکر کے ساتھ تھم گئے اس لشکر میں بچے اور عورتے بھی تھی جو کی تین دن سے بھوکے پیاسے تھے صرف اتنے ہی نہیں ایک چھے مہینے کا بچہ جس کا نام علی اصغر تھا امام حسین کا بیٹا کیا کوئی عام بچہ تین دن تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے نہیں یہ کوئی عام انسان نہیں تھے یہ بنی حاشن تھے جنگ شروع ہوئی سب ایک کے بعد ایک شہیر ہوتے ہیں حضرت عباس جناب قاسم اونو محمد اور چھے مہینے کے جناب علی اصغر جن کو بہت بے رہمی سے قتل کر دیا گیا آخر میں امام حسین آئے میدان تین دن کے بھوکے پیاسے حسین نے وہ جنگ کی کہ لوگ مولا علی کی جنگ سے تین بھول گئے یزید کا لشکر کوفے کی دیواروں سے تکرا رہا تھا امام کو روکنا آسان نہیں تھا حسین اتنا زخمی ہو گئے تھے کہ اب ان سے جنگ نہیں ہو پا رہی تھی امام حسین زمین پہ آگرے اور شمر میں تین دن کے بھوکے پیاسے امام حسین کو شہید کر دیا یہ کوئی کہانی نہیں تھی یہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے بیچ صحیح اسلام پہنچا جو رسول خدا لائے تھے اگر حسین اپنی جان نہ قربان کرتے تو پتہ نہیں ہم تک کون سا اسلام پہنچتا امام حسین کی بہن زینب جنہوں نے اپنے پورے گھر کو اجھرتے دیکھا جنہوں نے اپنے خاندان کے بچے بچے کو قتل ہوتے دیکھا ہم ان کو پرسا دیتے ہیں روتے ہیں سینہ پیٹتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ شہزادی زینب ہمارا پرسا قبول کریں ہم پوچھتے نہیں ہیں حسین کو سجدہ تو صرف اللہ کا کرتے ہیں مگر دل میں اتنی محبت ہے حسین کی کہ وہ عبادت لگتی ہے ہم شیعہ ہیں حسین کی شیعہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک صبر ید اللہ ایک سجدہ شبیل موسیقی 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 موسیقی